مولٹن کے آس میں بات کریں گے امران قان نے رجیم چینج کے بیانیے سے امریکہ کو بائزت ورید کر دیا مریم نواز کی تنقید کہتی ہے کہ حقیقی آزادی کہاں گئی قلامی نامنظر کنارے کا کیا ہوا غیر ملکی سازش کے بیانیے کی موت ہو گئی تدفین زمان پارک میں کل غیر ملکی سازش کے بیانیے دینے والا آج کہتا ہے کہ امریکہ نے سازش نہیں کی آپ کے پاس نہ کوئی ایکنومک پلان ہے صرف گہراؤ جلاو مار دو مر جاؤ جیل بھر دو یہ ہے آپ کا ایجنڈا پاکستان کو اس وقت بیانیوں کی ضرورت نہیں پاکستان کو اس وقت پرفارمنس کی ضرورت ہے جھوٹ پہ بیسٹ کیمپین چلائی اس کا کیا ہوا غلامی نامنظر کے نارے کا کیا ہوا آج کہتا ہے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی کمر جاوید باجبہ صاحب نے میرے خلاف سازش کی تو یہ وہی شخص ہے جو جب تک حکومت میں تھا کہتا تھا کمر جاوید باجبہ سے زیادہ کوئی جمہوری چیف عوامی سٹاف نہیں گزرا کمر جاوید باجبہ صاحب نے جتنی میری حکومت کی مدد کیے کسی نے نہیں کی اور یہ وہی شخص ہے جو آج کہہ رہا ہے کہ کمر جاوید باجبہ نے میری حکومت کو گھر بیجا اس گھڑی چور نے جو لوگوں کو الزام لگایا ہر وہ الزام جو یہ مخالفین پہ لگاتا تھا وہ آج اس کے اوپر خود ثابت ہو گیا فتنے کو پہچاننا اس کو بے نکاب کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے اس کو سیاسی طور پہ اٹھا کے باہر پھینکنا ہمارا قومی فریضہ ہے پنجاب میں عام انتخابات کب ہوں گے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا الیکشن کمیشن وفت کی گورنر پنجاب سے ملاقات بلا نتیجہ ختم ہو گئی گورنر پنجاب کا عدالتی حکم کی تشریح کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن وفت سے ملاقات کے بعد گورنر کی لیگل ٹیم سے مشاورت لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر رائے لی لاہور ہائی کورٹ سے فیصلے کی تشریح اور وضاحت کی استدعہ کی جائے مشاورتی جلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا گورنر ہاؤس کے ذرائقہ کہنا ہے دیکھنا ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ گورنر پنجاب پر لاغو ہوتا ہے یا نہیں پنجاب میں صوبائی سملی کے انتخابات کی تاریخ کا معاملہ گورنر پنجاب بلی خور احمان اور نگزان وسیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کی اسلام آباد میں ہنگامی آمد متوقع مسیر اعظم شہباز شریف کی بھی جلد کراچی سے واپسی متوقع ہے اور ذرائق کے مطابق تینوں شخصیات کی خصوصی تیاروں سے نور خان ائر بیس آمد سے پہلے سیکیورٹی ہائی الڈ کر دی گئی ہے سوال مغل ہمارے نمائن نے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ظالمل اس متوقع بلاقات کا حوال بتائیے گا جی بلکل آج یہ چیز میں یہ ڈیویلپنٹ ہوئی جو گورنر پنجاب سے جو بشاورت کا عمل تھا اس میں مقابی ہوئی اس کے بعد یہ ڈیویلپنٹ سامنے آئی ہے کہ نور خان ائر بیس پر وزیراعظم گورنر پجاب علیور رحمان اور وزیراعظم وزیراعظم محصد بکلی کی آمد جو ہے بتوقع ہے اس کے لیے ریولپنٹی پولیس کو کوٹی کے انتظامات کے لیے تاگیا ہے جس کے بعد ریولپنٹی نے نور خان ائر بیس سے لے کر قرال اور جرد و نواب اسکوٹی کو ہائی الائٹ کر دیا گیا ہے اور تینوں یہ شخصیات کی جو غزوصی سیارے کے لیے یہ آمد نور خان ائر بیس پر ہوگی یہاں سے وہ اسلام آباد جائیں گے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں لیکشت کے حوالے سے ہی ان شخصیات کی کوئی بیٹنگ بھی متوقع ہے جس میں مزید جوہر پیشرف سامر آ تک کی ہے سوالے مغلہ اپنے تفصیلات فرہم کی بہت شکریہ محشد کی بہتری کلیم عساق محشد ضروری ہے وزیر خزانہ کی صدر سے ملاقات میں تجویز زرائع کے مطابق صدر عارف الفی اور عساق دار کی ملاقات میں ملک کی معاشی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا گیا وزیر خزانہ نے صدر کو آی ایم ایف سے معاہدے سمیت دیگر امور پر بھی بریف کیا ہے محشد کی بہتری کلیم عساق محشد ضروری ہے وزیر خزانہ کی صدر سے ملاقات میں یہ تجویز سامنے آئی وزیر خزانہ نے صدر کو آی ایم ایف سے معاہدے سمیت دیگر امور پر بھی بریف کیا ہے جبکہ محشد کی بہتری کلیم عساق محشد ضروری ہے وزیر خزانہ کی صدر سے ملاقات میں یہ تجویز بھی دی گئی ہے وزیر خزانہ نے صدر کو آی ایم ایف سے معاہدے سمیت دیگر امور پر بھی بریف کیا ہے تفصیلی طور پر بات چیت ہوئی مشافرت کی گئی محشد کی بہتری کلیے محشد ضروری ہے وزیر خزانہ کے جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے اور وزیر خزانہ نے صدر کو آی ایم ایف سے معاہدے سمیت دیگر امور پر بریفنگ بھی دی ہے تفصیلی طور پر گفتگو کی گئی ہے محشد کی بہتری کلیم ساکر محشد بہت ضروری ہے اور وزیر خزانہ نے صدر کو آی ایم ایف سے معاہدے سمیت دیگر امور پر بریفنگ بھی دی ہے اس حوالے سے بات چیت کی گئی ہے اب مشافرت کی گئی ہے ساکب ورک ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں ساکب بتائے گا اس ملاقات کا احوال آج ابان صدر میں وہ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اب تھوڑی در پہلے وزیر خزانہ احساق دار اور صدر مملکت کی ملاقات ہوئی ہے اور اس سے پہلے سپیکر قومی سمبلی جو تھے وہ بھی صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کو ملے تھے جو وزیر خزانہ اور صدر مملکت کی ملاقات ہوئی ہے اس میں ملک کی جو معاشی صورتحال تھی اس پر تبادلہ حیال کیا گیا ہے اور کچھ عرصہ قبل ہم نے دیکھا تھا کہ سلسل تھا وزیر خزانہ اور صدر مملکت ہیں ان کی ملاقات میں اور آج کافی عصے کے بعد وزیر خزانہ اور صدر مملکت کی ملاقات ہوئی ہے اسی ملاقات کو غیر معمولی جو اہمیت ہے وہ بھی جو ہے وہ حاصل ہے اور ہمارے ذرائن نے ہمیں یہ بتایا ہے مائدہ ہے اس تعلق جو ہے وہ عمول پر بریفت کیا ہے اور ملکی معیشت کی بیشری کے لیے مساقی معیشت جو ہے وہ کرنے پر بھی وزیر خزانہ نے جو ہے وہ صدر مملکت کو تجویز پیش کی ہے جی سوالے سے تجویز پیش کی ہے زاکب ورک اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پی ڈی ایم رہنماء علی وزیر کی رہائی کا پروانہ جاری زرائے کے مطابق آج رہا کر دیا جائے گا سینٹرل جیل کے مطابق علی وزیر سینٹرل جیل کراچی میں موجود ہیں رہائی سے متعلق محکمہ داخلہ سندھ کا حکم نامہ موصول ہو گیا پی ڈی ایم رہنماء علی وزیر کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا گیا زرائے کے مطابق آج انہیں رہا کر دیا جائے گا سینٹرل جیل کے مطابق علی وزیر سینٹرل جیل کراچی میں موجود ہیں موسیقی